دو اوور مکمل ہو گئے ہیں دو اوور مکمل ہو گئے ہیں اور اب آپ کو تیسر اوور کا کھیل دکھائیں گے دو اووروں میں سینٹی سکور آگیا مہمانے کے سچی جو ایسے میچ روگنا پڑے گیا جی دیکھیں تیسر اوور کا کھیل جاری ہوگا پاور ناگر کرکٹ، سٹیڈیم، آل پنجاب، تیبال، تورنامی، اٹل صرف اس میں آپ کو چھکے اور چھکے اور وکٹ ہی دکھائے جائیں گے اور کچھ نہیں دکھائے جائے گا بھر ایسے شام کیلانی جی تیسری اوور کا کھیل جاری ہے جی فیصل سامنے کے ایسے شام کیلانی گولڈ کی ریکٹ کلاب با مقابلہ ترہا کی ریکٹ کلاب آج کی نائٹ کا تیسرا میچ جی ناصر پتانا ٹیم نہیں ہوگی جی دوسری بال کرنے کے لیے آیا ہمپائے دوسرا گیند دوسرا گیند اوہ ہمپائے کی لمبا چھکا کی ریسا کہ میں نے اس پیسپرن کے بارے میں آپ کو لمبا چھکا گران سے بار اور یہ پیسری بال کرنے کے لیے آئیں گے پیسری بال کرنے آئیں اور یہ اوپائے کا شام کیا چھوٹی بال کرنے ہیں نو بال پہ اور دیکھنا پڑے گا چھے رن کے لیے اوپائے کا شام کیا نو بال نہیں ہے چھوٹ 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 اوہ شاٹ ماری دیکھنا پڑے گا رول شاٹ بن گئی جی ملکتار بوڑا پاس تیس تاریخ اور رن اوٹ ہوں گے کہ آرسلان اور پارٹ سیزن دیکھنا ہوگا اوٹ ہیں جی ارسلان امدہ جی دو بڑے پڑی ہیں رمیز رمیز آیا جی رمیز آیا جی دیسری اوبر کا کھیل بولر ہے فیصل سلو گیند ہے بہت ہی زیادہ سلو گیند تھی اتنی زیادہ سلو گیند تھی کہ آپ سو کے آکے اٹھ کے چھکا لگا سکتے تھے فیصل ہمتیں ہے شاہ ووکی بال ہے لیکن سنگل پہ ہی سیٹسوائی سکور دسیا جو رہے تین آوروں میں پچاس خور گئے آج اوبر ہے چار چار آوروں کا محس ہے جو چڑھ چار چار آوروں کا محس ہے جو چار چکے ہیں اس ٹارگڑ تو ہی ایک اچھا لے کے جا رہے ہیں اے اوبر دیکھنا ہوگا جی ہم دولا زکی آئیں بالنگ کے لئے دیکھنا پڑے گا جی کیا ہوتا اس وقت میں پہلی گینڈ کرانے آئے ہیں ہم دولا زکی لیٹسی جی پہلا گینڈ ایج لگ گیا ہے بہت اچھی بال کیے ایج بال پر تین سکور آگئے ہیں کاؤنگر کی تاریخ میں سب سے بڑھا سونا نیتا ہے یہ تین سکور آگئے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا ایک اور ڈورڈ بال بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں بہت اچھی بالنگ کلہ کیپر کڑے ہیں لوگی بالر آیا ہے تیسری گیم کی اور دیکھنا پڑے گا اور امپیر کا اشارہ پر دیکھنا پڑے گا اور بہت دیکھنا پڑے گا چار رہن کے لئے چار سکور ہو رہے ہیں پڑے گھومتا رہ گیا اور چار سکور ہو گیا اور ایک چوکہ ہے دیکھنا ہوگا گول کرکٹ کلپ بہاور نگر کے لئے گول کرکٹ کلپ بہت اچھی تلہ کرکٹ کلپ بہت ہی شاندار چھے رن کے لئے یہ آگیا ہے ان کے پڑے سے خاتے میں آ چکے چھے چھکے بولر کے پاس یہ لاز گینڈ ہے میرے کھلیا چیک لاز گینڈ ہے دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس بال پر کیا بنتا ہے بہت ہی لمبا چھکا ایک اور چھکا جنروں سے باہر گئے بہت ہی لمبا چھکا جی گول کرکٹ کلپ کی جانے سے گول کرکٹ کلپ کی جانے سے گول کرکٹ کلپ کی جانے سے یہ تیسرا میچ ہے ہم لیٹ ہو گئے تھے کس کی ویسے دو وروں میں سنتیسکور تھا بیسمنٹ سوفا جی ابھی تک کے لئے آخری بول آور کی اور بہت ہی لمبا چھکا سپریٹنگ بھائے ایت شام گول کرکٹ کلپ کی جانے سے چھکا چھار آوروں میں چھتر سکور بنایا ہے بہت زبادہ سٹارکٹ رکھا ہے چار آوروں کا میچ چاہیے چار آوروں میں چھتر دیکھنا پڑے کر کے دیکھنا ہوگا یہ ٹارکٹ چیز ہوتا ہے یہ ہمارے بھائی گپو جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گپو کو لیکن ایک ایننگ ایت شام سلیسمن آئے ہیں تلال اور گپو تلال ایمن چیز کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی دیکھنا پڑے گا سامنے کریں گے سیونٹی سکھ کا ٹارکٹ چیز کرنا جی بولر آیا گپو کے سامنے دیکھنا پڑے گا پہلی گیند بولر خان صاحب سامنے کریں گے کاشیف گپو اور کالی کی گیند دینا پڑے گا اور کیا جاوک میں نے تھوڑا مشکل ہو اگر تھوڑا پہلے دور لیتے تو یقینا یہ سکور تھا دو نام کیا جاوک کرتے دو سکور بہنے اس گیند پہ اگلی گیند دکھائیں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اور وائیڈ بال کا اشارہ امپیر کی طرف سے اس کا گیند کرنے آرہے ہیں ایک بال پہ تم سکور ہو گیا دینا پڑے گا وائیڈ بال پھر وائیڈ دوسرا گیند اور یہ بہت اچھی بال کلی بیس کر لیا اور یہ آج کل کھڑ بال کھیلنے لگ رہا ہے ایسا کرکٹ دو بالوں پہ چھ سکور ہو گیا چھے آ چکے ہیں دوسرا گیند دیکھنا ہوگا اور یہ حوار کے اندر دیکھنا ہوگا دیکھنا پڑے گا اور بہت اچھا کیا کیا چھو گے گفتو بھائی آؤٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر عبداللہ زکی آئے ہیں دیکھنا پڑے گا دوسرا گیند پہلے عبر کا کھیل اوہ اچھی بالی آر چار بالیں چھے سکور بیسمنوں کے لئے مشکل پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ ایک اور ڈاڈ بال سامنا کریں گے تلہ امدہ اوبرہ جی یہ چل رہا آہ بیوٹی پول آہ بیسمن کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بال کہاں سے جا رہا ایک اور میں چھے سکور اور بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لئے جیتنے کے لئے تین آوروں میں ستر سکور پڑا ہے اس رن کی آب اس سکور چاہیے بہت مشکل ہے لیکن نامونکن نہیں ہے سلمان دوسرا عبر کرنے آئے ہیں جی سلمان بہت 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 اچھا چھکا مارا لیکسٹم کے اوپر سلمان بھائی نے مارے ہیں پاکستان شکر جائے ہیں دوسری بہت دوسری بہت سپرہ کے دو پر پیر قطبوں کا استعمال کیا لیکن پیچے ہی لگے لیکن دوسری بال کرنے آئیں گے اور ایک اور چھکا ہمارا بہت ہی لمبا چھکا دو گندوں پر تیرہ آگئے ہیں میں نے بولا ناممکن نہیں ہے ڈاکٹر زکی کھیر رہے ہیں بہت اچھا کلتے ہیں ڈاکٹر زکی جی دو بالوں پر تیرہ آگئے ہیں جی ایکسلنٹ بیٹنگ تیسری بال کرنے آئیں گے دیکھتے ہیں عبداللہ زکی عبداللہ زکی تیسرا تیسری بال ہوا کے اندر دیکھنا ہوگا چھے رنگ کے لئے بہت ہی اچھی بالوں یا انیس آگئے ہیں تین گندوں پر انیس آگئے ہیں تلانے کین گندوں پر انیس پندرہ بالوں پر کان رہ گئے ہیں تین بولوں پر تین شکے اور میرا یہ خیال کرتا ہے جس طرح یہ کھیل رہے ہیں اور جس طرح کی بولنگ ہو رہی ہے چھے بولوں پر چھے شکے چوتھا گیند سامنا کریں گے عبداللہ زکی قدموں کا استعمال کیا ہے لائن مسکی لے گئے وائیڈ بوائن تین گندوں پر بیس سکور آگئے ہیں بھائی چوتھا گیند عبداللہ ایج لائے آؤٹ ہو گیا چولہ بالوں پر پچاس سکور رہ گئے ہیں تلانہ کھڑے موجود ہیں خیال پر پچا کے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی بانچ بان گیند اوور اچھی گیند بلکل بڑیہ گیند کی جو بڑیہ گیند کی جو بڑیہ گیند کی جی بڑیہ گیند کی جو بڑی سکور آیا جیارہ میچ ہونے آج یہ بال کروشور ہوگا ہے ساہو ملا کریں گے شاور میں آؤٹ ہوں گے یقیناً آؤٹ ہوں گے آؤٹ ہوں گے طلاعہ سکور طلاعہ اٹھ ہو گئے ہیں چاہوٹ سریعہ پچاس کر رہا ہے دو برو میں باولیگر کی تاریخ میں سب سے بڑا تورنا میٹھا بھئی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹس کرنا سارے مچوں کرنا اخلاق خانے دو سکور ہیں فورٹی نائن چاہیے جی دو اوبروں میں پیچھے ملو گا بہتی لمبا چھکا پیچھے ملو بڑا ٹائم ملا بیس مین کو آگر کلاب کو چاہیے جی پتالیس سکور جی پیارہ گندر پتالیس سکور رہ گیا جی دوسری گین کرنے آرہا بولر دوسری بال کرنے آئیں گے دو وائٹ ایک چھکا کھا چکے اور پھر دینا پڑے گا یقینہ نا چار چار سکور کے لیے آپ چاہیے جی سینتیس دس بولیں سینتیس سکور جائیں یہ جی تلال ایمن وین کرے گی دس گیندے ہیں جی سینتیس سکور یہ بھی چھے سکور کے لیے چھے ہوگا جی بیلکل چھے ہوگا جی اکتیس نو گیندے اور اکتیس سکور جی نو گیندے اور اکتیس رہ گیا میک فس گیا جی تلال داد دیتے ہوئے بہت خوش ہے تلال نام کیا ان کا بارہ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہے اور آرہ ایک چکر آپ کو میچ اتنے کے لیے چاہیے جی دیکھ رہا کیا بنتا ہے یہ اگیند پیچھے ملو آشاد دیکھر فائدہ نہیں اٹھا سکے آٹھ گیندے تیس سکور سامنا کرے گا سرمت آٹھ گیندوں پر تیس ہے گیا آٹھ گیندے سکور ہے تیس آہا آمدہ گیند یہ کی لائن میں کھڑے رہے اور اس بات پر چھک آتا تو آخری آور میں چوبیس رہ جائے گا ایک نسل بال ہوگا گین اینڈ لوس بال ہوگا یہ اچھی سوال سلو بال اور اس طرح چھے گیندے اور تیس سکور جی میچ تقریبا جو ہے وہ پلٹ چکا ہے جی آخری آور کرنے آئے جی آچھا آچھا بال تھا آچھا بال تھا جی بلکل پانچ گیندے اور تیس سکور آپ پانچ گیندوں پر فسلا کر دے گی میچ کا دیکھنا پڑے پانچ گیندوں پر تیس سکور رہ گیا پانچ ہکے اوہ سنگل آیا اور میچ ختم ہوگا تقریبا اگر اب کوئی ایکسرا نو بار ہوگا نائنٹی نائن پرسر میچ ختم ہو چکا ہے چار گیندے اٹھائیس چار گیندوں پر چار سکے ہی لگ سکتے ہیں پانچ نہیں ہی لگ سکتے چار گیندے اٹھائیس اور یہ دیکھنا پڑے دو گیندوں پر ستائیس رہ گیا ہے میچ ختم ہوگا بھائی اس کا میچ جی گولڈ یلیون جیت گیا تلال ایون سے تلال ایون ہار گئی ہے اور میچ ختم ہوگیا شہباز بلال ایک گیند پر پچیس سکور رہ گئے ہیں لاش بال اچھا بالنگ ہے کمال کی بالنگ اور میچ ختم ہوگیا تلال ایون آر گیا اور گولڈ ایون جیت گیا جی میچ دوسرا میچ کے لیے اب نہیں رہیں گو